اسلام علیکم ٹن تلاس کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو اسلامیت کا لیکچر نمبر سکسٹین ڈیلیور کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے حدیث نمبر گیارہ اس کا آج ہم ترجمہ اور تشریح کریں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ حدیث کا ترجمہ تو میں آپ کو کرواؤں گی لیکن جو تشریح ہے وہ ہم یونیک نوٹ سے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے حدیث کی طرف اصلاة اماد الدین نماز اماد کا مطلب ستون ہے دینی دین کا اصلاة اماد الدین نماز دین کا ستون ہے ومن اقامہ و اور من جس نے اقامہ قائم کیا اس کو یعنی اس ستون کو قائم کیا فقد پس تحقیق اقامہ قائم کیا اس نے الدین دین کو و من اور جس نے حدامہ حدامہ گرا دیا ڈھا دیا ہا اس کو یعنی اس نماز کو جس نے ڈھا دیا فقط پس تحقیق حدامت دین ڈھا دیا اس نے دین کو بامحورت تجمہ کیا ہوا نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا تشریح کی طرف چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے جیسے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے بہت سی جو ہے نا وہ حدیث میں نماز کا ذکر بار بار کیا گیا ہے نماز کی تاقید بار بار کی گئی ہے اور قرآن پاک میں بھی سب سے زیادہ جس کام کی تاقید کی گئی ہے جس عبادت کی تاقید کی گئی ہے وہ نماز ہی ہے ٹھیک ہے تو نماز کو پابندی کے حسات ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کلمہ نماز زکاة حلوزہ اور حج دین کے بنیادی ارکان ہیں ارکان کا واحد رکن ہے رکن کے معنی ہے ستون ارکان اسلام سے مراد وہ بنیادیں یا ستون ہے جن پر اسلام اور اسلامی زندگی کی امارت کھڑی ہے جس طرح ایک امارت بغیر ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح دین کی امارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے ٹھیک ہے امارت کے کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے دیکھیں جو بھی امارت کھڑی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی دیواریں ضرور ہوتی ہیں کلیر پلر ہوں دیواریں ہوں جن کو پر جو ہے نا وہ چھت کھڑی ہوئی ہوتی ہے کوئی بھی امارت ایسی نہیں ہے جو صرف چھت کھڑی ہوئی ہو اور اس کی جو ہے نا وہ بنیادیں نہ ہو یعنی اس کی دیواریں نہ ہو تو دین اسلام جو پوری امارت ہے اس کی بنیادیں یعنی اس کی جو دیواریں ہیں وہ کیا ہیں کلمہ نماز زکاة روزہ اور حج کلیر یہ ارکان ہیں نماز کے نماز کے معنی کیا ہیں کسی کی طرف رخ کرنا بھڑنا دعا کرنا اور قریب ہونا مختصرا نماز پوری توجہ یکسوئی اور عدب احترام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ہے ہر مسلمان کے لئے روزانہ پانچ مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے معزن اسے نماز اور فلاح کی طرف بول آتا ہے حیل السلاح حیل الفلاح کے الفاظ کے ساتھ اگر وہ اس پکار پر لبائک کہتا ہے یعنی فوراں اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے جو طرف کے نماز سے کمزور ہو جاتا ہے طرف کے نماز ہی نہیں جو نماز کو چھوڑ دے نماز کو چھوڑ دینے سے کمزور ہو جاتا ہے نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ رشاد فرمایا نماز کے بارے میں یعنی بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی کلیر اول وقت میں یعنی اذان ہوئی ہے اذان ہوتی ہے فوراں نماز کی طرف نماز قائم کرنے کی طرف نماز کی ادائیگی کی طرف بڑھنا چاہیے نہ کہ اس کے آخر وقت تک اس کے انتظار کرنا چاہیے کہ ابھی ٹائم ہے پہلے یہ کام کرلیں پہلے یہ کام کرلیں فلان کام کرلیں اس کے بعد نماز ادا کرلیں ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے پرارڈٹی جو ہے وہ نماز کو دینی چاہیے پانچ وقت کی نماز کا طرف شبہ میراج کو ملا کلیر پہلے پچاس نمازوں کا طرف ملا کرتے کرتے پانچ نمازوں تک آگے نماز کے اوقات اور نماز کا طریقہ حضرت عبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تھا قرآن پاک میں سات سو مرتبہ سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نائے ہیں وہ نماز قائم کریں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حصول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ہے جی مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو سورہ الباقرہ کی آیت نمبر 53 میں نماز کی تاقید نماز کی تاقید اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ نماز قائم کرو اور مشرق نہ بنو کون سے سورت ہے سورہ الروم نمبر دو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کی سورہ تاہا میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا انہ سلات تندھان الفہشائی والمنکر ٹھیک ہے بے شک نماز اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اہل جنت کا سوال اہل جہنم سے سورہ مدسر میں ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کی ارشادات کی روشنی میں یعنی آیت نمبر پوائنٹ نمبر 6 تک اللہ تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں نماز کی اہمیت تھی اب ارشادات نبوی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو نمبر دو نماز دین کا ستون ہے نمبر تین جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا نمبر چار نماز مومن کی میراج ہے نمبر پانچ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تو جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہو ان کی آنکھوں کی تھندک بننا چاہتا ہو اسے چاہیے نماز ادا کرے نمبر چھے نماز جنت کی کنجی ہے نمبر ساتھ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے کلیر یعنی مومن اور کافر کے درمیان صرف اور صرف ایک چیز کا فرق ہے وہ کیا ہے نماز حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کا بیان ہے آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات یہ الفاظ اور کلمات تھے السلام نماز نماز ساتھ میں ہیڈنگ ہے جی قیامت کے روز پہلا سوال قیامت کے روز پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا ترجمہ ہے بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا کلیر حاصل کلام کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا اس حدیث مبارکہ کے مطابق نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے اگر ہم نماز ادار نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اپنا دین کھو دیا اپنا دین کھو دیا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں کلیر یہ تمام جو یہاں پر جو حوالہ جات دیئے گئے ہیں قرآن پاک کی اور جو حدیث کے حوالہ جات دیئے گئے ہیں ان کے ذریعے آپ اپنی حدیث کا ترجمہ اور تشتی اچھے سے یاد کریں گے اوکے ٹیک کیا